پاکستان کی عارتھک حالت ان دنوں اتنی خراب ہے کہ یہ پوری دنیا جانتی ہے پاکستان پائی پائی کا محتاج ہو چکا ہے اور اس قارن وہ کرز کے دلدل میں پستا چلا جا رہا ہے پاکستان کی حالت اس قدر خراب ہے کہ چین کے کرزے سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ پیوکے کے ایک اہم علاقے کو چین کو سوپنے کی تیاری کر رہا ہے میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان پیوکے کے گلگت بلٹستان علاقے کو چین کو سوپ سکتا ہے پاکستان پیوکے کے گلگت بلٹستان چین کو پٹے پر دے سکتا ہے جس سے پاکستان کو ایک بڑی رقم مل سکتی ہے جس سے وہ موجودہ عارتھک سنکٹ سے نپڑ سکتا ہے پاکستان اگر پیوکے کے گلگت بلٹستان کو چین کو سوپتا ہے تو اس سے بھارت سمیت پورے دکشن ایشیا کی ٹینشن بڑھ سکتی ہے چین ساؤھ ایشیا میں اپنی وستاروادی نیتیوں کو اور آگے پڑھا سکتا ہے چین پاکستان ایکانومک کوریڈور کا راستہ بھی پیوکے کے گلگت بلٹستان سے ہو کر گزرتا ہے ایسے میں پیوکے کا یہ حصہ چین کے ہاتھ میں جانے سے اس سے بہت بڑا موقع مل سکتا ہے جانکاروں کے مطابق گلگت بلٹستان کے چین کے چکنجے میں جانے سے یہ علاقہ نئے ٹکراو والا ہی جگہ کے روپ میں اُبھر سکتا ہے حالانکہ پاکستان کے لیے ایسا کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ پیوکے کے گلگت بلٹستان کو چین کو سومپنے سے امریکہ بھی ناراض ہو سکتا ہے امریکہ دکشن ایشیا میں چین کے وستاروادی نیتیوں کے خلاف کھڑا ہے اور وہ نہیں چاہتا کوئی بھی نیا شیطر چینی قبضے میں جائے ایسے میں امریکہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے ملنے والی مدد بھی روک سکتا ہے اس کے علامہ گلگت بلٹستان علاقے میں لوگ اس کے کھلا سڑکوں پر اُتر سکتے ہیں چین پاکستان کانومک کاریڈور کو لے کر بھی وہاں ویرود ہوتا رہا ہے ایسے میں پاکستان کے لیے چین کو گلگت بلٹستان علاقہ سوپنا اتنا آسان فیصلہ نہیں ہونے والا ٹائم سنو نو بھر ڈیجیٹل کے ریپ ٹائم سنو بھر ڈیجیٹل کے ریپ